اور ہلک کے ورم کو دور کر کے سینی کی جکڑن اور بلغم صاف کر کے مریض کو آرام اور سکون پہنچاتا ہے لیکن بیماری میں سوپ استعمال کرتے وقت اسے نمک، مرچ مسالوں اور چٹنی سے یا چٹ پٹا بنانے سے گریز کریں نمک اور کالی مرچ میں زائقہ افرام کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے سوپ میں موجود چکن، مٹن اور سبزیوں سے زائقہ حاصل کرنے کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر دیر تک پکایا جاتا ہے تاکہ پانی میں ان کا زائقہ شامل ہو جائے ساتھی ان سبزیوں اور چکن کو زائر نہیں کیا جاتا بلکہ سوپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اس لیے سوپ میں ویٹمن، مادنیات، ریشہ اور پروٹین وافر مقدار میں موجود ہیں جو اسے مکمل طاقتور توانائی فرام کرنے والی غزہ بناتا ہے